عزیز آنِ گرامی آپ کے ذہنِ عالی میں رہے کہ میں ایک معمولی سا طالب ہوں اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح آئلِ بیت کی تعلیمات کی ترویج اور تبلیغ ہو آج جنابِ مولانا تاریخ جمیل صاحب شیعوں کے ذہن پر غالب آتے جا رہے ہیں کیوں؟ کوئی ایک بتائے کہ جس کے موبائل میں ان کا کلپ نہ ہو کیوں؟ مسئلوں کا حل ذہنی الجھنوں کا حل انسان کی ضمیر کی بیداری فطرت کی بالیدگی آپ بھی یہی چاہتے ہیں چند لوگوں کے علاوہ لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے فضائل اور مناقب اہلِ بیت ہماری جان اور روح سے زیادہ عزیز ہے ہمیں مگر اس مجمع کے اندر بیس فیصد سے زیادہ سننی بیٹھا ہے اور بلائیے انہیں بتائیے اہلِ بیت نے ہماری نفس کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا تربیت دی ہے پہنچائیے پیغام انہیں کہ ہم کس زاویے سے قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں مزاق بنانا بنوانا بہت ہو چکا بہت سے لوگ کر رہے ہیں جو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی طریقوں کو تبدیل کیجئے اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے اور میں الحمدللہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور والدین نے خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی رہلت کی تاریخ تھی تو ان دنوں میں ہماری دنیا میں آمد ہوئی نام شہنشاہ حسین رکھ دیا مزاج میں بھی شہنشاہی ہے عادت کا بھی تھوڑا سا ایسا ہی ہوں سلوات پڑھنے درہ محمد و عالم آمد اور اگر ہم نے کسی کے بازو پر یا علی مدد باندھا تھا اور مولا علی کے نام کی تاثیر میں وہ چند سالوں کے لیے سربراہ بنے ہیں تو دماغ سے نکال دیں وہ لوگ کے جنہوں نے ایک جیسے لوگ دیکھیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے میں نے ان سے بھی کہا تھا خان صاحب سے بھی کہا تھا ان کے رفقہ سے بھی کہا ہے میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے بڑی کرسی نہیں ہے میری کیا عرض ہوگی کہ مجھے کوئی کرسی چاہیے اٹھارہ قومی مسئلے رکھے ہیں اس حکومت کے سامنے دو ہزار تیرہ میں جو الیکشن ہوا تھا پانچ شیعہ علماء میں ایک میں تھا جس نے سندھ حکومت جس میں سندھ میں جس حکومت جس پارٹی کی حکومت ہے پورے ملک میں ہم نے ان کے لیے اعلان کیا تھا کہ ان کو ووٹ ڈالا جائے نو نکات پر معاہدہ ہوا تھا ایک پر عمل نہیں ہوا اگر فرمائیں گے تو میں وہ آپ کو معاہدہ بھی لاکے دکھا دوں گا دو ایکس وزرائے آزم کے سائن تھے اس کے اوپر اس ملت کو اس قوم کو جیم میں رکھ کے مت پھرو ان کا وقار ہے ان کی آبرو ہے ان کے ووٹوں کی آبرو ہے ہم اگر جیت نہیں سکتے تو جتا سکتے ہیں اور ہرا بھی سکتے ہیں بلندر سلوات پڑھیں کہیں گے تو میں اپنی اخبار کی وہ کٹنگیں پیش کر دوں گا جس میں میں نے ذاتی طور پر سندھ میں جس پارٹی کی حکومتیں ان کی ملکی سطح پر اعلان کیا تھا ہمایت کا پانچ شیعہ بزرگ علماء نے حمایت کا اعلان کیا تھا اس میں سے ایک شہنشاہ اسے نکوی بھی تھا ہم نے اس وقت بھی اپنی آبرو پر کھیلا اس طرح کے کسی طرح اس ملک میں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں کل کی مجلس میں بعض مسئلوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اس ملک میں اساسی موٹے موٹے ہمارے اٹھارہ مسئلے ہیں ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتی ہے وہی سارے مسئلے ان کے سامنے رکھیں اور عزیزہ نگرامی یہ دروازہ بے عدبی اور بدتمیزی کو گوارہ نہیں کرتا بڑے بڑے لوگ یہاں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنے کی وجہ سے موں کے بل گرے ہیں لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں ہوئی ہیں جو گفتگو ہوئی ہیں وفاقی سطح پر اس کا خیال رکھا جائے گا